اے زہرہ کے بابا سنیں التجا مدینہ بلالی جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد علی فیضی کی خوبصورت آواز میں نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے دوستو اے زہرہ کے بابا سنیں التجا مدینہ بلالی جی مدینہ بلالی جی مدینہ بلالی جی آقا اے زہرہ کے بابا سنیں التجا مدینہ بلالی جی مدینہ بلالی جی آقا کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے آقا اے زہرہ کے بابا سنیں التجا مدینہ بلالی جی مدینہ بلالی جی میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں کھڑے ہیں جس بھی پوزیشن میں ہیں پوزیشن نہیں بدلنی ہے مگر میری ایک خواہش ہے ایک گزارش ہے کہ ایک بار ذرا مل کے پڑھئے اور بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیجئے اور کیا بات ہے کتنی بابرگت نام کا یہ وسیلہ ہے اور اس وسیلے سے اللہ نے چاہنا تو یہ آپ کی بات حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی مل کے اور بلند آواز سے پڑھئے اے زہرہ کے بابا سنیں التجا مدینہ مدینہ بلالی جی توجہ بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری نکت جائے آقا یوں ہی عمر ساری بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری نکت جائے آقا یوں ہی عمر ساری نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری کہاں زندگانی کہاں زندگانی کہے کچھ پتا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرا کہ بابا سنے ارتجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرا کہ بابا سنے ارتجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو ستاتی ہے مجھ کو رولاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو ہوں دنیا کی باتوں ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرا کہ بابا سنے ارتجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرا کہ بابا سنے ارتجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے دوستو میں دیکھوں وہ روزہ میں دیکھوں وہ جالی بلالی جیئے مجھ کو بسرکار علی میں دیکھوں وہ روزہ میں دیکھوں وہ جالی بلالی جیئے مجھ کو بسرکار علی کہاں جاں اے آقا کہاں جاں اے آقا یہ مگتا بھلا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے محفل مقبول ہوگئے اور یہی میری کمائی ہے ہم سبحان اللہ کیا کہتی ہے ہم سب جو مدینہ جاتے ہیں سب قاری صاحب ہیں میں ہوں ہمارے فتح محمد علیمی صاحب ہیں یہ سب اس مرکز کا کرم ہے یہی ذات ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے چاہے نور مجسم ہو احمد الفتح ہو جتنے لوگ ہم سب مدینہ جاتے ہیں سب کو حضرت لے کر کے جاتے ہیں اور ہر دعاؤں میں مدینہ کی تمنہ ضرور مانگا کیجئے ہر دعاؤں میں مدینہ مانگا کیجئے پینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے مل کے پڑی ہے مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے پاکستان کے ایک شاعر ہیں آنکھ دونوں آنکھ سے نابینہ تھے وہ دکھتا نہیں تھا ان کا کلام آپ نے سنا ہوگا آخری عمر میں کیا رہو نقے دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھنہے کے مدینہ دیکھوں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں کتنی دفعہ مدینہ گئے معلوم ہے آپ کو سات دفعہ مدینہ گئے دعا مانگنے کے بعد دعا ایک بار مانگنی سات دفعہ مدینہ گئے اقبال عظیم اور ہمیشہ یہی کہتے ہوئے گئے مل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ ایک آدمی نے پوشا وہاں کہ اقبال عظیم صاحب لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے حتیم حضور کا روزہ ریاض الجنہ آپ کیا دیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ حضور کا روزہ کہاں ہے ریاض الجنہ کہاں ہے اقبال عظیم روتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو بتا رہی ہے شاید میں چلتے چلتے روزے پہ آ گیا ہوں اور سید صاحب کے وسیلے سے آج حضرت داتا ندہ شاہ کے عرص میں بیٹے ہوئے ہیں جی کھول کر کے مانگے محبت کے ساتھ مخدمہ کائنات کے وسیلے ہوئے مل کے پڑھئے میرے بھائی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے کیا بات ہے سبحان اللہ مل کے پڑھئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے ستاتی ہے مجھ کو رولاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو ہوں دنیا کی باتوں ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے وہ رمضان تیرا وہ رمضان تیرا وہ دالان تیرا وہ اجواب زمزم یہ مہمان تیرا تیرے 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 پہ افطار کا وہ مزا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا زہرا کے بابا سنے التجاہ مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مگر کون سا مدینہ آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا قرم کر دیجئے مدینہ بلالی جیئے اور بھئی مدینہ جہاں کے سبھی زلے شمس و قمر ہیں جہاں پہ ابو بکر و عثمہ عمر ہیں جہاں کے سبھی زلے شمس و قمر ہیں جہاں پہ ابو بکر و عثمہ عمر ہیں جہاں چل وہ فرما ہے ہمزا چچا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا زہرا کے بابا سنیں مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سسکرائب کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آجا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل کے اس کا سوال پورا کیا جائے دوستو اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں اسطار کے وقت ساٹھ ہزار گناہ گاروں کو دوزک سے آزاد پرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے حضرت سجدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لئے سجائی جاتی ہے اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دین جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی خوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں تھنڈی ہو اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی تھنڈی ہو موسیقی موسیقی